خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آٹھ مارچ کو تحریک ادم اعتماد جمع کرانے کے بعد شروع ہونے والا گندہ کھیل اب تیزی سے اپنے منتقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہے جیسے جیسے امپورٹڈ حکومت اور اس کے چٹے بٹوں کو اپنی شکست دکھائی دے رہی ہے ویسے ویسے یہ لوگ نہ صرف ہواس باختہ ہوتے جا رہے ہیں بلکہ اوچھے ہتکنڈے اختیار کرتے ہوئے گھٹیا پن پر اتر آئے ہیں پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ڈیپ فیک کا استعمال کرتے ہوئے جالی اور فیک ویڈیوز بنا کر عمران خان کی کردار کشی کی جائے لیکن کپتان کو جیسے یہ سازش کا علم ہوا اس نے امپورٹڈ حکومت کے نہلے پر ایسا دہلا پھینکا کہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے یہی وجہ ہے کہ اب ویڈیو والا سارا بیانیاں دھڑام سے زمین بوس ہو چکا ہے عوام نے ویڈیو کو آنے سے پہلے ہی نہ صرف مسرت کر دیا بلکہ دو ٹوک اعلان بھی کر دیا کہ ہم ایسی جالی ویڈیوز کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اب یہ کھیل آخری رمحات بلکہ سپر اوور میں داخل ہو چکا ہے اور خاکم بدھن اگر نیوٹرلز نے مداخلت نہ کی اور اس سلسلے کو نہ روکا تو یہ پاکستان کو جلا کر بھسم کر دے گا نیوٹرلز کو اس گند کو صاف کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا ورنہ اگر اس حکمران ٹولے کو لگام نہ ڈالی گئی تو یہ گھناؤنا کھیل جاری رہے گا اور اس کے سنگین نتائج پاکستان کو بھگتنا پڑیں گے ویسے ہی اس وقت پاکستان بہت تیزی سے ڈیفالٹ کی جانب جا رہا ہے سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بدترین مندی سے دو چار ہے سرمایہ کار سٹاک میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس قدر سیاسی بے یقینی ہے سٹاک مارکیٹ کبھی بھی دھڑام سے بیٹھ جائے گی اور سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب جائیں گے ڈالر کی بات کریں تو وہ بھی اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا ہے جو کام ستر سال میں کبھی نہیں ہوا اس ناہل اور نالائک امپورٹڈ حکومت نے آتے ہی ایک ہفتے میں کر دکھایا ڈالر اس وقت ایک سو تیرانوے روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے یہ سب دیکھ کر عمران خان کا سبر جواب دے چکا ہے سیالکورٹ جلسے میں ایک جانب کپتان نے نیوٹل سے کچھ سخت سوالات پوچھے ہیں تو وہیں عدلیہ کو بھی نہ بخشا اور تابر توڑ سوالات کی بو چھاڑ کر دی اس کے علاوہ عمران خان نے قوم کو بھی اہم ترین پیغام دیا جیسے ہم نے کہا کہ کھیل اب سپر آور میں داخل ہو گیا ہے تو اسی حساب سے کپتان نے اپنی حکمت عملی تیار کی ہے سیالکورٹ جلسے میں عمران خان نے سارا کچھا چٹھا کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا کہ انہیں نکالنے کے لیے کس کس نے سازشیں کی سازش میں کون کون ملاویس تھا پچھلی گرمیوں سے لے کر اب تک کیا کھیل کھیلا جاتا رہا عمران خان کو آخر کون قتل کرنا چاہتا ہے سابق وزیراعظم کو قتل کی دھمکی کس نے دی کیا امریکہ عمران خان کے ساتھ بھی ظلفکار علی بھٹو جیسا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ان تمام پوائنٹس پر ہم آج کی اسی ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی کل کے سیالکورٹ جلسے میں ہمیں پرانا عمران خان دکھائی دیا جو دو آزار چودہ میں دھرنے کے دوران تھا کپتان کا وہی اگریشن اور وہی پیشن نظر آیا جو عمران خان کی شناخت اور پہچان تھا جب سے انہوں نے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالا تھا تب سے ہی پارٹی کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر دیں عمران خان نے کل کے جلسے میں کھل کر ایک طرح سے اعلانیں جنگ کر دیا ہے کپتان نے بتا دیا کہ پچھلی گرمیوں یعنی جون سے لے کر انہیں اقتدار میں سے نکالے جانے تک بند کمروں میں کیا کیا ساسییں رچائے گئیں ملک سے باہر اور ملک کے اندر کون کون سے کردار ان ساسیوں میں ملوث تھے اور کون کون کس سے رابطے میں تھا عمران خان کو انٹیلیجنس ایجنسیوں سے جو جو رپورٹس مل رہی تھی خان نے اب وہ تمام معلومات منظریام پر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے جلسے میں کپتان نے کھل کر دھمکی دیتے ہوئے اپنا ٹرم کارڈ کھیل دیا ہے جہاں جہاں تک عمران خان کو اپنا پیغام پہنچانا تھا وہ وہاں وہاں تک پہنچ گیا ہے اب جونکہ گیم سپر اوول میں داخل ہے اس لیے جیسے عمران خان نے اپنے پتے شوک کرنے شروع کیے ہیں ویسے ہی مخالف فریقین بھی اپنی چالیں چل رہے ہیں عمران خان نے کل والے جلسے میں عوام کو گواہ بنا کر انتہائی اہم اور خطرناک بیان دیا ہے انہوں نے کیا کہا؟ اس بات پر ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ کو عمران خان کی تقریر کا وہ حصہ بھی سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل سیالکورٹ جلسے سے پہلے امپورٹڈ حکومت نے پوری کوشش کی کہ اس جلسے کو سبو تاز کیا جا سکے اور رکافٹیں ڈالی جائیں تاکہ پنڈال نہ سج سکے لیکن سلام ہے سیالکورٹ کے عوام کو جنہوں نے چند گھنٹے کے نوٹس پر دوسری جگہ نہ صرف جلسہ کیا بلکہ اسے کامیاب بھی کر کے دکھایا ہزاروں لوگوں کو جمع کرنے سے پہلے پنڈال میں لائٹنگ سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم سمیت متدد کام ہوتے ہیں لیکن جب انتظامیہ نے چرچ گراؤنڈ پر دھاوہ بول کر کنٹینرز ہٹائے کرسیاں اٹھائیں اور سٹیج اکھاڑا تب ہی انتظامیہ کے عظائم واضح ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کارکونوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور ان حدکنڈوں نے ان میں نئی روح پھونکتی چند گھنٹوں میں انہوں نے وی آئی پی کرکٹ گراؤنڈ میں وی آئی پی جلسہ منعقد کر کے دکھا دیا دوستو اب آگے چلنے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان صاحب نے جلسے میں کیا کہا یہ سازش کا مجھے پہلے پتا تھا اور مجھے چند دن پہلے مجھے پورا علم ہو چکا ہے تو پہلے ذرا غور سے سنیں میں کیا کیا لوجوانوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی اور اس ویڈیو میں میں نے پچھلی کرمیوں سے جو یہ میرے خلاف سازش ہوئی جو جو اس سازش میں ملوث ہے میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں دوستو عمران خان نے اپنے خطاب میں عوام کو گواہ بنا کر کہا کہ میرے خلاف بند کمروں میں ملک سے باہر اور ملک کے اندر سازش ہو رہی ہے وہ سازش یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور بھانمتی کا کمبہ چاہتا ہے کہ عمران خان کی جان لے لی جائے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو قتل کرا دیا جائے تو پھر یہ تحریک اپنی موت آپ مر جائے گی جب لیڈر ہی نہیں رہے گا تو تحریک کون چلائے گا لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان نے پوری قوم میں ایک نئی روپ پھونک دی ہے اب یہ تحریک صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کی تحریک نہیں ہے بچے ہوں بوڑے ہوں نوجوان یا پھر خواتین کراچی کی گلیوں سے گلگت بلتستان کی وادیوں پنجاب کے کھلیانوں سے بلوچستان کی سنگ لاخ چٹانوں تک پوری قوم کا صرف ایک ہی نعرہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنصور ہم اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے عمران خان نے کہا کہ چونکہ انہیں قتل کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے اور اس کا انہیں علم بھی تھا اس لیے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے اور اسے محفوظ ہاتھوں تک پہنچا دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ویڈیو قوم کے سامنے آئے گی اس میں پچھلے سال سے لے کر اب تک کی تمام سرگرمیوں اور سازش کا احوال ہے عمران خان نے واضح کر دیا کہ انہوں نے اس ویڈیو میں تمام پردہ نشینوں کے نام ریکارڈ کر دیا ہے مقتدر حلقوں تک عمران خان نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے کہ اس سازش میں شریک تمام کرداروں کے نام وہ عوام کے سامنے لائیں گے ناظرین گرامی عمران خان کو عوام سے ان کی توقعات سے بڑھ کر رسپانس مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ چونکہ ان کے ساتھ عوامی قوت ہے اس لیے وہ طاقتور اداروں اور عدلیہ کو بھی جلسوں میں للکار رہے ہیں عمران خان نے سیال کورٹ جلسے میں نیوٹرلز اور عدلیہ سے بھی کچھ سوال پوچھے انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ عمران خان نے کون سا آئین توڑا تھا یا آئین کی کس شک کی خلاف ورزی کی تھی جو عطوار کے دن سو موٹو لیا گیا اور رات بارہ بجے عدالتیں کھولی گئیں اگر تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ اگلے دن کرا لی جا دی انہوں نے یہ بھی بتا دیا عمران خان نے کہا کہ طاقتور ترین شخصیات کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتی جب ہمارے معاشرے میں چوری اور لوٹ مار کو برا نہیں سمجھا جائے گا تب تک ہم تبدیلی کیسے لا سکیں گے عمران خان عام شخصیات کے روئیوں اور سوچ میں تبدیلی لا سکے یا نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے عوام میں بھرپور شعور بیدار کر دیا ہے عوام اس قدر باشعور ہو چکے ہیں کہ کراچی سے پشاور تک پورے ملک میں لوٹوں اور ضمیر فروشوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے یہ لوگ اپنے بارڈی گارڈز اور ہواریوں کے کافلے کے باوجود عوام میں نہیں نکل سکتے رمضان میں میریٹ ہوتل میں پیش آئے واقعے کی ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی دوستو چلتے چلتے آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دے دیں کہ حکومت نے عمران ریاض خان اور سابر شاکر سمیت دو سو سے زائد صحافیوں کی گرفتاری کی منصوبہ بندی کر لی ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے صحافیوں کی گرفتاریوں اور پکڑ دھکڑ سے اسلام آباد مارچ رکھ جائے گا لیکن یہ صرف ان کی خام خیالی ہے عمران خان سے زیادہ عوام اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے اور اس امپورٹڈ حکومت کا بوریہ بسترہ گول کرنے کے لیے تیار ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے پان